نام علی بن الحسین لقب زین العبدین کنیت ابو محمد والد کا نام حسین ابن علی والدہ کا نام شہربانو آپ کی تاریخ ولادت پانچ شابان ہے آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ اور مدت امامت پائیں تیس سال ہے آپ کی مکمل عمر اٹھاون سال کے قریب ہے کم و بیش اور آپ کی تاریخ شہادت پچیس محرم ہے آپ کی شہادت کا سبب حشان ابن عبد الملک ہے جس نے آپ کو زہر دے کے شہید کروایا آپ کا مزار مقدس مدینہ منورہ جیند البقی میں ہے آپ کی مکمل اولاد کی تعداد گیارہ بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں آپ کے بیٹوں کے نام میں سے محمد باقر جو خود بھی امام ہے اور عبداللہ حسن حسین زید حسین ازغر عبد الرحمن سلمان علی محمد ازغر ہے آپ کی ولادت حضرت علی ابن عبی طالب آپ پہ ہمارا سلام ہو کے دور خلافت میں کوفے میں ہوئی آپ کے دادا حضرت علی ابن عبی طالب اور سارے خاندان کے لوگ اس مولود کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شاید علی پوتے میں اپنے خد و خال کو دیکھ کر اس کا نام علی رکھنے کی خواہش رکھتے تھے اور ہوا بھی یوں ہی لہٰذا اس نو مولود کا نام علی ابن الحسین رکھا گیا حضرت امام زین العبدین کا ابھی دو برس کا سن تھا جب آپ کے دادا حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام ہو کا سایہ سر سے اٹ گیا حضرت زین العبدین اپنے چچا سے امام حسن اور والد امام حسین دونوں سے تربیت حاصل کرتے رہے اور آپ ہی کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے بارہ برس کی عمر تھی جب امام حسن پردہ فرما گئے آپ کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کے والد حضرت سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ان کے جانب دوڑی شام کی حکومت پر بنو امیہ کا قبضہ اور واقعات کربلا کی اسباب حسینی جہاد کی منزل کو قریب سے قریب تر دیکھا یہ وہی زمانہ تھا جب امام زین العبدین بلوغ کی منزلوں پر پہنچ کر جوانی کی حدوں میں قدم رکھ رہے تھے اسی زمانے میں امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو مدینے میں خاموشی کی زندگی گزر فرما رہے تھے اور حضرت نے اپنے فرزن سید سجاد المعروف زین العبدین کی شادی بھی اپنی بتیجی یعنی حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو کی صاحبزادی کے ساتھ کر دی جن کے بطن سے امام محمد باقر آپ پہ ہمارا سلام ہو کی ولادت ہوئی اور اس طرح امام حسین نے اپنے بات کے اس سلسلے امامت کو ایک انتہائی خوب روح اور خاندان ہی میں سے فرزند کے حوالے کر دیا واقعہ حرہ تحریک توابین اور قیام مختار آپ کے دور امامت میں رونما ہوئے امام سجاد کی دعاوں اور مناجات کو صحیفہ سجادیت سے یاد کیا جاتا ہے خدا اور خلق خدا کی نسبت انسان کی ذمہ داریوں سے متعلق بے شمار ایسی رہنمائی سے سرشار کتابیں ہیں مگر ان میں رسالت الحقوق بھی آپ سے منصوب ہیں حضرت زین العابدین کی کنیت چونکہ ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد، ابو القاسم اور عبداللہ بھی ذکر کی گئی ہے آپ کے القباد جہاں بے شمار ہیں وہاں سید الساجدین، سجاد، حاشمی، علوی، مدنی، کرشی اور علی اکبر بھی ہیں امام سجاد اپنے زمانے میں علی الخیر، علی الازغر، علی العابد کے نام سے بھی معروف رہے حضرت زین العابدین اپنے والد گرامی کی عطا کردہ انگھوٹی پہنا کرتے جس پہ ایک نقش بھی لکھا ہوتا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس دو اضافی انگھوٹیاں تھیں حضرت امام حسین کی وہ انگھوٹی جس پہ لکھا تھا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ یعنی خداوند متعال اپنے امر اور فرمان انجام پہنچا کر چھوڑتا ہے کا نقش بھی آپ کے پاس تھا آپ کی دوسری انگھوٹی کے نقش پہ لکھا تھا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ اور توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے آپ کے پاس ایک عدد اور انگھوٹی تھی جس کے اوپر یہ نقش تھا مالک بن انصر مروی ہے کہ علی بن الحسین دن رات میں ایک ہزار رکت نماز بجا لاتے تھے یہاں تک کہ اسی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا جس کے معنی عبادت گزاروں کی زینت ہے ابن عبد ربا لکھا کرتے تھے علی بن الحسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر تاری ہو جاتا آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا وَائِ ہو تم پر کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں ادراک بھی ہے مالک بن انس سے روایت ہے علی بن الحسین احرام باندھا اور لبائک اللہم لبائک پڑھ لیا تو آپ پر غشی تاری ہو گئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آگرے غربہ اور مساکین کے ساتھ آپ کا ایک گہرہ رشتہ تھا ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کاندوں پر سوار کر کے خفیہ طور پر غربہ اور مساکین کو پہنچا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو صدقہ اندیرے میں دیا جائے وہ غضبِ پرودگار کی آنکھ کو بچا دیتا ہے محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ کے اردگرد زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے خراجات کہاں سے پورے ہوں گے علی بن الحسین کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کی ملنے والی غزاؤں کا سلسلہ منقطع ہو گیا راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھتے تھے محتاجوں کے گھروں کا روح کرتے اور کہتے رازداری میں صدقہ غضبِ پرودگار کی آنکھ کو بجا دیتا ہے ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹ پر نشان پڑ گئے تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے ابن سعاد روایت کرتے ہیں جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا نا تو آپ فرماتے صدقہ سائل تک پہنچانے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا اور اسی دوران آپ کی بہن سکینہ بنت الحسین نے ایک ہزار درم کا سفر خرچ تیار کیا اور جب آپ ہرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا امام نے وہ محتاجوں کے درمیان پاٹ دیا واضح ہے کہ یہ جناب سکینہ بنت الحسین کربلا کی وہ معصوم شہزادی نہیں بلکہ دوسری بہن ہے آپ کا ایک چچزاد بھائی ضرورت من تھا آپ راتوں کو شناخت کرائے بغیر چند دینار پہنچا دیا کرتے تھے اور وہ شخص کہتا تھا علی بن الحسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے حضرت امام اس کی باتیں سن کر صبر اور بردباری سے کام لیا کرتے اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت تک نہ کرواتے جب امام کا انتقال ہوا یعنی جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ احسان اس مرد سے منقطع ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان کوئی اور نہیں خود علی بن الحسین تھے حضرت زنالعبدین جنہیں غلاموں کی کوئی ضرورت نہ تھی غلاموں کی خریداری کا احتمام کیا کرتے تھے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا غلاموں کا طبقہ حضرت امام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر دیا کرتا تاکہ آپ انہیں خرید لیں اور وہ ہمیشہ آپ ہی کے قدموں میں زندگی گزارا کریں آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کچھ عرصہ غلاموں کو اپنے پاس رکھتے ان کی تربیت فرماتے اور پھر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں آزاد شدہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا اور وہ سب کے سب امام سجاد کے موالی تھے حضرت امام سجاد واقع قربلہ میں اپنے والد امام حسین اور اولاد اور اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے بیماری ہی کی وجہ سے آپ جنگ نہ کر سکے نہ ہی آپ کو ازن جنگ ملا تہازہ قربلہ کے بعد یعنی آشور کے دن آپ قیدیوں میں شمار کیے گئے آشور اکسٹھ کے بعد جب لشکر یزید نے اہلِ بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام علیہ کے علاوہ حضرت امام سجاد نے بھی اپنے خدموں کے ذریعے حقائق واضح فرمائے اور حالات کی تشریح کی اور اپنا تعرف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کیا اور اہلِ کوفہ پہ شدید ملامت کی حضرت امام زین العبدین نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں بھی موقع بار کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متحصر کر دیا اس مجلس میں ابن زیاد نے امام سجاد یعنی زین العبدین کے قتل کا حکم بھی جاری کیا لیکن سلام ہو حضرت زینب جنہوں نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کے خواب کو سچا نہ ہونے دیا اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہلِ بیت کو خارجی اسیروں کے انوان سے شام لے گیا تو بھی امام زین العبدین اپنے خطبوں کے ذریعے عمویوں کا حقیقی چہرہ بے نکاب کرنے میں کامیاب رہے جب حصیرہ نے آلِ رسول کو پہلی بار مجلس یزید میں لے جایا گیا تو امام سجاد کے ہاتھ بندے ہوئے تھے حضرت امام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا توجہے خدا کی قسم دلاتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے اگر رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں تو کیا کریں گے یزید نے حکم دیا کہ عصیروں کی ہاتھ پاؤں اور ان کے کمر سے لئیاں کھول دی جائیں عصیری کے بعد آپ نے شدید تنگ مشکل طور گزارا امام زین العبدین واقعہ کربلا کے بعد چونتیس سال حیات رہے اور اس دوران آپ نے شہدہ کربلا کی ہاتھ تازہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی پانی پیتے وقت والد کو یاد فرمایا کرتے تھے حضرت امام زین العبدین امام حسین کی کربانیوں پر رویا کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے یاد کہ ایک روایت میں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہوا امام زین العبدین چالیس سال تک اپنے والد کے لئے گریہ کرتے رہے جبکہ دنوں کا روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز اور عبادت میں مصرخ رہتے افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی اول فرمائے تو آپ فرمایا کرتے فرزند رسول بھوکے مار دئیے گئے فرزند رسول پیاسے مار دئیے گئے اور یہی بات مسلسل دوہراتے رہتے اور گریہ کرتے کرتے آپ کے عشق آپ کی آب و غزا میں کھل مل جاتے یہ آپ کی حالت مسلسل تھی خلیفہ بنی امیہ حشام بن عبد المالک حج پر گیا اور تواف کے بعد اس نے حجر اصفت کو بوسا دینے کی خواہش کا اظہار کیا وقت کے ساتھ آگے بڑھا لیکن لوگ تواف اور اللہ کی تذبیر میں اتنے مشغول تھے کہ بادشاہ کو حجر اصفت کی طرف نہ جانے دیا اور حشام کی غلام بھی بے بس نظر آئے پھر حشام پلٹ گیا ایک اونچے تخت پر جا بیٹھا اور حاجیوں کو دیکھنے لگا اس وقت امام زین العبدین فرزند حسین مسجد الحرام میں تشریف لائے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو راستہ دینا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حشام چونک اٹھا کسی نے پوچھا یہ کون شخصیت ہے حشام نے جان کر انجان بنتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے کیوں لوگ ان کے اردگر جمع ہو رہے ہیں میں نہیں جانتا فرزدک نے جو اس وقت معروف شاعر تھا اس وقت وہاں موجود ہونے کا احساس دلایا اور جواب میں کہا لیکن میں جانتا ہوں یہ کون شخصیت ہے اور یہ کہہ کر ایک طویل قصیدہ بیان کیا یا سائلی این حل الجود الکرم اندی بیانن اذا طلابت القدم اے جود و کرم شرافت و بزرگی کے مرکز کے بارے میں سوال کرنے والے اس کا واضح جواب میرے پاس ہے اگر سوال کرنے والا میرے پاس آئے یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے خدا کا گھر حرم اور حرم کے باہر کی سرزمین کو پہچانتی ہے حازہ ابن الخیر عباد اللہ کلہم حازت تقا حازن نقا التاہر العلم یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں یہ پریزگار پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہیں یہ وہ ہیں خدا کے منتخب کردار رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے والد ہیں جن پر ہمیشہ خدا درود و سلام پہشتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الرُّقْنُ مَنْ قَدْ جَاعَا يَلْسِمُ اگر حجرِ اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کا بوسہ لینے آ رہا ہے تو بلا اختیار خود کو زمین پر گرا کر ان کے قدموں کا بوسہ لے لے حازع علی الرسول اللہی ولدہو یہ ہیں علی اور رسول خدا ان کے والد ہیں ان کی ہدایت سے امتیں ہدایت پاتی ہیں اللہ اکبر جناب جعفر تیار اور جناب سید الشہدہ حمزہ ان کے چچا ہیں یہ وہ شیرِ الٰہی کے بہادر اور دلیر جن کی قسم کھائی گئی ہے یہ عورتوں کی سردار فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کے فرزند ہیں اور وسیع و پیمبر کے فرزند ہیں جن کی تلوار میں مشرقین اور کافرین کی مات چھپی ہوئی ہے قریش ان کو دیکھ کر اعتراف کرتے ہیں کہ شرافتیں اور بزرگیاں ان کی ذات پر ختم ہو گئیں یہ عزت کی اس بلندی پر فائز ہیں جہاں عرب و عجم پہنچنے سے کاسر ہیں اے حشام تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے جس کو تو نہیں جانتا اس کو عرب و عجم پہچانتے ہیں اے بادشاہ وہ حیاء سے آنکھیں چکائے رکھتے ہیں لوگ ان کی حیبت سے نظر اٹھا کر انے دیکھ نہیں سکتے ان سے گفتگو بس اس وقت ممکن ہے جب ان کے لبوں پر مسکراہت ہو ان کے پیشانی کے نور سے تاریخیوں کا فوارہ جاری ہوتا ہے جس طرح آفتاب اندھیروں کو دور کر دیتا ہے وہ اس قدر سقی ہیں کہ اگر تشہد میں لان نہیں ہوتا تو ان کی زبان مبارک سے کبھی لان جاری ہی نہ ہوتا ان کی اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس ہے پاک و پاکیزہ اخلاق و کردار بہترین عادات و اتوار قوم کی ہدایت کا بارے گناہ کاندے پر اٹھائے ہوئے جس کو اٹھانے سے پہاڑ انکار کر دے اگر وہ لبوں کو جمبش دیں تو سب ان کی باتوں کو تسلیم کریں ان کی کفتگو فصاحت اور بلاغت کی زینت ہے اگر تو انہیں نہیں جانتا تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں انہیں کے جت پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا خدا نے ان کو اولین و آخرین پر فضیلت و شرف ادا کیا ہے لوہ و محفوظ کے قلم ان کے بارے میں یہی تحریر کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے جت کے فضائل کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کے فضائل ہیچ ہیں ان کے جت کی امت کو بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی امت و حضیلت حاصل ہے ان کی بخشش اور اتا ساری مخلوقات کا اہاتہ کیے ہوئے ہیں زلالت اور تاریخی ان سے کوسوں دور ہے ان کے دونوں ہاتھ خدا کے عبر رحمت کی طرح ہیں جس سے ہر ایک فیضیاب ہو رہا ہے عدم و محرومی کا یہاں گزر تک ممکن نہیں ایسے نرم و نیک ہیں کہ سختی کا گزر نہیں ہے انہوں نے برتباری اور شرافت کو زینت دی ہے یہ اس قدر بابرکت ہیں کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ان کی باہرگاہ ہرے کے لیے پناہ گاہ ہے یہ اس بزرگ خاندان کے فرزند ہے جن کی محبت دین جن کی دشمنی کفر اور جن سے قرابط نجات اور سعادت کا سبب ہے ان کی محبت و ولایت سے ہر فتنہ و شرد دور ہو جاتا ہے ان کی بخشش و عطا میں برابر اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے خدا کے نام کے بعد ہر ابتدا اور انتہا میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور اگر پریزگاروں کا تذکرہ ہو تو یہ پریزگاروں کی سردار ہیں اگر دریافت کیا جائے کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین کون ہے تو بس انہی کا نام لیا جاتا ہے ان کی سخاوت کے بعد کسی سخی کی سخاوت کا ذکر نہیں ہو سکتا کسی بھی قوم کے شریف اور بزرگ ان کے ہم رتبار نہیں ہو سکتے کہت کی زمانے میں یہ باران رحمت ہیں اور جب زندگی کی آگ بھڑک اٹھے تو یہ مرد میدان ہے اور جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے تو یہ مرد میدان ہے بستیاں ان کی بارکاہ میں قدم نہیں رکھ سکتی اور اسے بزرگ ہیں جن کا دست کرم بارش کی طرح ہمیشہ فیض پہنچاتا رہتا ہے تنگی نے کبھی ان کے وجود کو متاثر نہیں کیا تنگی اور فروانی ان کے ہاں ایک جیسی ہے وہ کون سا خاندان اور قبیلہ جس کے گردن پر ان کا اور ان کے بزرگوں کا احسان نہ ہو اے بادشاہ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ ان کے آباؤ و اجداد کی معرفت رکھتا ہے لوگوں نے انہی کے بیت و شرف سے دین اور ہدایت حاصل کی ہے قریش میں صرف ان کا گرانہ ہے جہاں لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں اس گھر میں صحیح اور حقیقی فیصلے کیا جاتے ہیں ان کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ تاہر مختار ان کے بعد دوسرے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی ہیں اور جو امامت اور صدارت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں ان کی بہادری قربانی اور خلوص پر جنگ بدر آہد کی گھاٹی جنگ خندق فتح مکہ ساب گواہ ہیں خبر اور ہنین ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں جنگ بنی قریز اور جنگ تبوک ان کے مدہ خانوں میں سے ہیں ہمارا مخلصانہ سلام ہوز بزرگ شاعر پر جس نے یہ قصیدہ امام زین العبدین کو دیکھ کر لکھ چھوڑا ایسا نگاہ خالق میں ردبہ سید سجاد کا ہے کعبہ منا اور مروہ صفا سب کچھ ورسہ سید سجاد کا ہے یوں تو عبادت میں حیدر کا کوئی نہیں سانی لیکن سجدہ گزاروں کا سید بس نام ہوا سجاد کا ہے